بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدی الامبیان والمسلیم امید بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کون آیا کے ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کے ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے کرم کے بادل برس رہی ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے الحمدللہ اللہ تعالی کا بڑا حسان ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نعمت ہمیں اللہ تعالی نے آج کے دن عطا فرمائی یہ کوشش فرمائی جو بچے باتیں کر رہے ہیں دو منٹ کے لئے خاموش ہو جائیں ایک بہت اہم میسج جو ہم سب سنیوں تک پہنچنا چاہیے وہ آپ تک انشاءاللہ عز و جل دو منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ پہنچا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے انہوں نے جو فرمایا وہ حق ہے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل شروع کر دیا جائے ابھی الحمدللہ ہم مزار شریف پر حاضر ہیں حاضری کی نیت سے بھی آئے ہیں تو حاضری کس طرح دی جاتی ہے مزار پر کیونکہ سنیوں کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا کر دی گئی ہیں کہ سنیوں کرتے ہیں سنیموں کرتے ہیں جا کے مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں مزاروں کا جا کر تواف کرتے ہیں وہاں پر شرکیہ فعال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف ان باتوں کو منصوب کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے امام کی تعلیمات ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہمارے امام کو کسی نے پڑا نہیں ہے میرے امام کو جس نے پڑا ہے اسے پتا ہے کہ آلہ حضرت کی تعلیمات کیا ہیں ابھی میں وہ پیش کر رہا ہوں کہ جو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فتاوہ رزویہ کے اندر مختلف جگہوں پر مزارات کی حاضر کے آداب نکل فرمائے آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ مزار پر کس طرح سے حاضر ہو اس طرح غور سے سنیں جب بھی کسی مزار پر جانا ہو تو چونکہ ہم سنی ہیں ہنپی ہیں اور ساتھ بریلوی بھی ہیں ہمارا امام امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو بھی ہم فالو کریں گے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کسی مزار پر جائے تو پائنٹی کی طرف سے داخل ہو مزار کے اندر کہاں سے داخل ہو پائنٹی کی طرف سے یعنی پاؤں کی طرف سے قدموں کی طرف سے مزار شریف کے اندر داخل ہو پھر داخل ہونے کے بعد کیا کرے چہرے کی طرف جا کر کھڑا ہو جائے کتنی دور کموں بیش چار ہاتھ کے فاصلے پر جب شریعت میں ہاتھ بولا جاتا ہے تو اس سے یہ ہاتھ مراد نہیں ہوتا بلکہ کونی تک ہاتھ مراد ہوتا تو اگر جگہ ہو چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر پھر صاحب مزار کو سلام پیش کرے سلام پیش کرنے کے بعد پھر فاتحہ کرے فاتحہ کے اندر جو کچھ ملانا چاہے وہ ملا سکتا ہے جو کچھ صورتیں وغیرہ پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے پڑھنے کے بعد صاحب مزار کے لئے اسالِ ثواب کرے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس صاحب مزار کو وسیلہ پیش کرے کہ مولا اس صاحب مزار کے وسیلے سے مجھے یہ چیز عطا فرما میری یہ دنیاوی مشکل ہے وہ آسان فرما میری دینی مشکل ہے وہ آسان فرما تو یوں وسیلہ پیش کرے وسیلہ پیش کرنے کے بعد اپنی دعا کو مکمل کرے وہیں چار ہاتھ کے فاصلے سے پھر دوبارہ سے آخری سلام پیش کرے اور وہیں سے واپس ہو جائے جب واپس آئے تو عالی حضرت احمد اللہ تعالیٰ نے چند باتیں وہ نقل فرمائی کہ جو نہ کرے احتیاطاً عالی حضرت نے جن سے منع فرمایا وہ سننے کے قابل ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں کہ جب مزار پر جائے تو مزار کو ہاتھ نہ لگائے مزار کو ہاتھ نہ لگائے کہ عدب اس میں ہے کہ جب مزار پر جاتا ہے تو مزار کو ہاتھ نہ لگائے ہم کیا کرتے ہیں اس کی ایک مثال بھی علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی پیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کیا اس کے کپڑوں کو پکڑ کے چومتے ہیں اس کے پرنے کو اتار کے چومتے ہیں یہ بھی عدبی ہے یا سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا یہ عدب ہے تو حقیقتاً عدب یہ ہے کہ دور کھڑا ہو اپنے آپ کو گناہگار تصور کرے دور کھڑا ہو کے سلام عرض کر لیا فاتحہ کر لیا اب کیا کرے مزار کو ہاتھ نہ لگائے چادر کو چومنے سے بچے چومنا جائز ہے امام کی احتیاط کیسی ہے فرماتے ہیں کہ مزار کو ہاتھ نہ لگائے مزار کو چومنے سے بچے اور اسی طرح پائنسی کی طرف سے واپس پلٹ آئے تواف نہ کرے تواف کرنا جائز نہیں ہے سجدہ نہ کرے کہ اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو سجدہ تعظیمی حرام ہے سجدہ عبادت کرتا ہے تو کافر ہو جاتا یہ تعلیمات ہیں ہمارے امام کی تو آج سے جو بھی مزاروں کی حاضری کے لیے جائے جب بھی جائے جہاں بھی جائے اس کو یہ آدار ملحود خاتے رکھنے چاہیے جب جائے پانتی کی طرف سے جائے چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو فاتح کرے اسال سواب کرے ان کو وسیلہ بنائے پھر واپسی پر سلام عرض کر کے وہیں سے واپس ہو جائے مزار کو ہاتھ نہ لگائے چادر کو ہاتھ نہ لگائے ان چیزوں سے بچے تواف کرنے سے بچے اچھومنے سے بچے سجدہ کرنے سے بچے ان ساری چیزوں سے بچے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم تھی میری خواہش تھی کہ کبھی یہیں پر ہم جمع ہوں تو میں آپ کے سامنے پیش کر سکھوں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے آپ کے سامنے پیش کی ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اپنے امام کی تعلیمات پر ہم سب عمل کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تو یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا دن بھی ہے آج نیت کریں کہ جو بھی علم کی بات ملے گی اس پر ہم عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عمل کیا کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی آشکان رسول سکار علیہ السلام کا میلاد منانے کے لئے ہاں جمع ہوئے ہیں ان کو حقیقی اس کی برکتیں عطا فرمائے اس میلا شریف منانے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں قدور فرمائے حقیقی عدمتیں آپ کو عطا فرمائے